پروگرام میں ہمیں جوائن کریں نشاند ورمہ صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اس وقت انڈیا میں موجود ہیں آپ کے وقت بہت شکریہ ورمہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے بی بی سی کی جو ریپورٹ ہے ایک تحقیقاتی ریپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے اندر اور بھی ادارے موجود ہیں جنہوں نے اس ریپورٹ کے اوپر کام کیا ہے یہ بتائیے کہ اس ریپورٹ کے آ جانے کے بعد جو مودی گورنمنٹ ہے وہ کس جو ہے وہ نہج پر کھڑی ہے کیا ان کی ابھی سٹ ریپورٹ دیکھیں سب سے پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے کی ریپورٹ آئی ہے اس میں مجھے تو کوئی بھی ایسا نہیں لگا کہ کچھ شوکنگ ہو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں چاہے وہ کولڈ وار کا سمیں تھا یو ایس اور یو ایس ایس آر کے پیچھ میں یا ورلڈ وار ٹو کا سمیں تھا ہم سب جانتے ہیں کہ ایس پیوناج کا پروپاگینڈا ہر کوئی کرتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہمارے عام بھارت میں مودی جی جو ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے یہ تو خود ہمارے دیش کے اندر وپکشی دل جو ہوتے ہیں as in opposition parties انہی لوگوں کے لیے یہ اس طریقے کا ایس پیوناج کرتے ہیں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ریپورٹ سچ بھی ہے although اس کو گورنمنٹ آف انڈیا سے ریلیٹ نہیں کیا رہا ہے لیکن اگر سچ بھی نکل کے آتا ہے تو بھی بھارتی انتہ پارٹی I think جو سب گوبلز کا فارمولہ اپنا رہی ہے which is propaganda چھیک ہے اچھا ورمہ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو propaganda ہے جو مودی سرکار ہے مودی سرکار کو لے کے میں جو within the country چل رہا ہے اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا لیکن other than that جو مودی سرکار کی جو policies ہیں جو کچھ کشمیر میں چل رہا ہے جس قسم کا aggression چل رہا ہے کشمیر کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ صرف پاکستان یا کشمیری سراپہ احتجاج نہیں ہے یا وہ بار بار complain نہیں کرے اس میں اب United Nations سے لے کر بہت ساری ایسی bodies ہیں جو مودی سرکار کو at least یہ ضرور کہتی ہیں کہ بھئی آپ بیٹھیں بیٹھ کر بات کریں dialogue کریں solution کی طرف ہیں آپ کیسے respond کریں گے یہ چیز تو alineate کرتی جا رہی ہے مودی oppression کو دیکھیں دو چیزیں ہیں first of all کشمیر کو لے کر کے جو مدہ ہے وہ ایک separate subject ہے وہ صرف مودی سرکار کی وجہ سے نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے relation میں اس چیز کا 1947 سے رہا ہے جو بھی بات رہی ہے so that being a separate part بڑی بات یہ نکل کر کے آتی ہے کہ اس طریقے سے مودی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پاکستان کے ساتھ espionage والی جو policy اپنانے کی کوشش کری یعنی کہ اس report کے آدھار پر جو سمجھ میں آتا ہے as i said یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ enemy کے espionage کے لیے propaganda کیا جاتا ہے ہم دونوں جانتے ہیں کہ the governments of Pakistan and governments of India یہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو enemy country ہی کہتے رہے لیکن اس میں سر یہ جو propaganda اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو مان بھی لوں تو اس میں پاکستان نے تو کوئی role play نہیں کیا برطانیہ کا ایک national state کا ایک television ہے ایک network ہے بلکہ bbc اس نے اس کو report کیا اور وہ report ظاہر ہے صرف اردو کے اندر نہیں ہو رہا یہاں کے journalist نے نہیں کیا international report ہوئے جس کو multiple languages کے در translate کیا جا رہا ہے so Pakistan directly has nothing to do with it یہ تو independent research ہے تحقیق ہے جو سامنے آئی ہے see i am on a larger point میں آپ کی اس بات کو نہیں کاٹ رہا کہ اس particular report میں پاکستان کا کوئی رول نکل کے نہیں آیا میں ایک overall umbrella بات کر رہا ہوں اسی لئے میں نے ایک example دی world war 2 کا اور cold war کا کہ اس میں جب enemy کا espionage کے لیے جو propaganda ہوتا تھا وہ ہمیشہ چلتا تھا اس کی وجہ سے انڈیا ہوں یا پاکستان یہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے طریقے سے espionage propaganda کرتے آئے جو اس EU report میں نکل کے آیا ہے disinfo lab کی report کے اندر یہ specific بھارتی انتہ party کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نہ صرف اتنا اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے in fact انڈیا کے اندر opposition parties کے ساتھ بھی اور لوگوں کو بہکانے اور برگلانے کے لیے جو propaganda کا طریقہ جو سب گوبلز ویسے سر یہ report جو ہے جو دو رائٹرز نے لکھی ہے دو لوگوں نے اس پہ کام کیا اس میں ایک شروطی ہے جنہوں نے بھارت سے جن کا تعلق ہے جنہوں نے اس کے اندر پورا پورا contribute کیا ہے but anyways گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ بات ہم کر رہے ہیں بی جے پی کی بات کر رہے ہیں ہم موڈی پالیسیز کی جو اس وقت ڈیلی میں چل رہا ہے جو outskirts of ڈیلی ہیں ڈیلی کے جو بارٹرز پہ فارمرز بیٹھے ہیں اس پہ سر کیا ٹیک ہے آپ کی اس سے پہلے میں اس پہ کوئی detail questions آپ کے ساتھ جو ہے وہ open کروں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی current scenario کیا ہے اور آپ کی overall situation پہ کیا ٹیک ہے current scenario یہ ہے کہ we all know کہ فارمر protest چل رہا ہے پورے انڈیا میں اور ڈیلی کے جو اردگرد کا علاقہ ہے اس میں آ کر کے سٹیٹڈ ہو چکے ہیں فارمرز الگ الگ راجیوں سے پنجاب حریانہ اتر پردیش اترانچل مدیو پردیش راجستان ایک سیکٹر سے اب اس کے اندر جو بھی تین کانون تری لاؤز which were implemented which have been implemented by the current central government اس کے خلاف یہ لوگ بیٹے ہیں اور یہ چاہتے ہیں role back current scenario یہ ہے کہ government of india کی کسی بھی کسی بھی solution and proposal کو ان فارمرز نے accept نہیں کیا ہے and complete role back کی demand اگے بڑھ کر کے 14th of ڈیسیمبر again ایک بہت بڑا all across tan india بھارت بند دوبارہ ہوگا and i think farmers are helped یہ کانون واپس لے اچھا آپ نے ذکر کیا کہ farmers اس کو accept نہیں کر رہے ایسے مودی کی بہت ساری ایسی policies ہیں بہت ساری ایسے قوانین ہیں جن کو majority جو accept نہیں کرتے اور ہمیشہ اس کو ایک reaction آتا ہے یا زیادہ در پہ reaction آتا ہے جس کی ایک ایک example ہے میں ایسے کشمیر کا اس پہ ہم بحث بات کر چکے ہیں پاکستانی میڈیا بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی انڈین میڈیا بھی انڈیا کے انہوں نے بھی جو ایک راؤنڈ آف ٹاک کیا ہے فارمر کے ساتھ کیا وہ بھی فیل ہو گیا گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں پرو انڈیا پولیسیز بتائی جاتی ہیں چاہے وہ فورن افیر سے ریلیٹ کرتی ہوں یا وزن تک کنٹری لیکن انفرچنیٹ وہ نکل کے نہیں آرہا ہے کہ وہ پرو انڈیا پولیسیز ہیں اب بات آتی ہے فارمر کو لے کر کے دیفنیٹلی مسٹر آمید شاہ جو کہ بھارت کے گرہ منتری ہیں وہ مسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک راؤن بات کر دیکھ لی لیکن آنفورچنیٹ لی آنفورچنیٹ پاس جہاں جہاں انہوں نے سی اے نرسی وغیرہ اور باتوں کو لے کر اپنا اللہ بول کیا تھا مسٹر آمید چاہیے کہ پالیسی کوئی بھی بنائے اگر گلت ہے تو اماس جس نیرلی ایٹی کروڑ لوگ بھارت کے جو ہیں اسی کروڑ لوگ جس کے خلاف ہوں وہ پالیسی کبھی صحیح نہیں ہو سکتے چاہیں کوئی بھی گورنمنٹ بنائے انکلوڑنگ موڈی گورنٹ اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انڈیا جس کے بارے میں جو اکلیم کرتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم سر سے بڑی جمہوری حکومت ہیں ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہیں اس گورنمنٹ کے آ جانے کے بعد میں اس گورنمنٹ کے اندر جس قسم کے میجرز لیے گئی ہیں اس سے پہلے بھی تھے لیکن اس قسم کے نہیں تھے جو اس گورنمنٹ کے اندر لیے جا رہے ہیں اس سارے خطے کے اندر آئیسولیشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے مطلب آپ ملٹیپل ایسے سینیریوز ہیں جس کی آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا لیکن کیا الینییشن کیا آئیسولیشن کیا اگریشن کیا اپریشن کیا میسج دنیا میں نہیں جا رہا سپیسیفکلی آفٹر دس موڈیز پولیسی اور دیسیزن میں آج کی تاریخ میں کہیں بھی ہو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا بات اگر موڈی جی جو پولیسیز ہیں ان کو لے کر کے الینیشن اور آئیسولیشن ہو رہا ہے تو میں نہیں مانتا کہ الینیشن اور آئیسولیشن انڈیا کا ہو رہا ہے یہ جو گورنمنٹ آئیسولیشن ہو رہا ہے جو ہم جنگیت ہم جنگیت جمہوریت ہیں دیموکریسی ہیں اور رہیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ گورنمنٹ ایسی آئیں جو ہماری پسند کی لوگوں کی پسند کی ہو لیکن پولیسی وائز نہ ہو تو ایسی گورنمنٹ ہر دیش کے اندر پھر ہٹا دی جاتی ہیں لمبا سمیں نہیں جیتا جی باتی باتی سر لاست قویسن یہ بتائیے گا موڈی گورنمنٹ کا سپیسیفکیلی چونکہ آپ نے گورنمنٹ کی بات کی اب بار بار موڈی گورنمنٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ موڈی کی گورنمنٹ شاید آج بہت مصلف پرفارم کر رہی ہے موڈی کی گورنمنٹ کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں دیپلمیٹک فرنٹ اور ویدن دیپلیٹی کنٹری کنٹری میں ایک اینیلیس ہوں کئی سالوں سے اس ٹائیب کی انیلیس میں جاتا رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ پرو پیپل نہیں رہتی تو وینیبیلیٹی کیا حال رہتی ہے لیکن انفرچنیٹلی 2019 کے جو ایلیکشن پہ خمپنگ مجوریٹی کے ساتھ موڈی گورنمنٹ آئی ہے جو کہ کرونا کے نام پہ ڈال دی گئی ہے اینڈ اس کے بارد کوئی ریوائیول نہیں ہے آج یہ مان کے چلیئے کہ غلط جگہ ہاتھ دکھ دیا ہے فارمر کے سوائے پہلے بھی اگریشن رہا ہے چاہے وہ ہم نیوی ریلیجن سے مطلب ہے نہ ستیٹ سے مطلب ہے نہ لانگویج سے مطلب ہے they are considered because india is a country we are a farmland oriented country we know that so اب جگہ ہاتھ ڈالا ہے i doubt کہ یہ 5 سال پورے بھی کر پائیں گے اور 2024 سے پہلے ہی شاید جمہوریت اپنی طاقت دکھائے گی اور democratic شاید پھر سے elections ہوں گے because i have also demanded for dissolution of this parliament indian parliament کو dissolve کرنے کی میں already demand رکھ چکا ہوں reason being 2012 میں جنرل V.K. Singh retired جب وہ بھارتی انتا party جوائن کر چکے تھے انہوں نے اس جو جو گورنمنٹ کو اس لیے ہٹنے کے لئے کہا تھا یا demand کی تھی parliament کو dissolve کرنے کے لئے کہا رہا because they were considered not pro farmers same thing in 2020 i have demanded in india that mr modi's government should be dissolved اور ان کے بعد elections بہت شکری موجود تھے نشانت ورما ڈلی سے انہوں جوائن کیا تھا